موسیقی اسلام علیکم ویوئرز کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم جی آئی نو خوش آمد اید نائلہ کی دعوت میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم ایک لائٹ ریفریشنگ اور جو آنکھوں کو تھندک دینے والی پیٹ کو تھندک دینے والی اس طرح کا درنک بنانے والے ہیں جس کا نام ہے مانگو لسی چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس پر یہ لائٹ اور ریفریشنگ درنک کو بنانے کے لئے پلیز میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے نوٹفیکیشن بیل پر ٹپ کیجئے اب مانگو لسی بنانے کے لئے ہم آم کے بغیر دبنا نہیں سکتے تو ہمیں آدھا کپ جو ہے وہ چین ہوں گے آم یہ ہمارے ماشاء اللہ سے پاکستانی آم ہے تو وہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہے آدھا کپ اگلی جو چیز آپ کو چین ہوگی وہ ہے شہت یہ ہے چار ٹی سپون آپ بے شکر ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ہے نیچرل اس لئے ہم جو یہ شہت ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اگلی جو چیز آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ہے یہ یہ کارڈیموم پاورڈر جو کہ ہے الائچی کا پاورڈر یہ ہم یوز کریں ایک چھٹکی بھار مطلبہ پنچ ساتھ میں آپ کو کچھ آئس کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے ادھر آئس بھر کے رکھی ہوئی گلاس میں کیونکہ اس لسی کو تھنڈا اور مزیدار بنانے ہے ہم نے اس لئے آئس ڈالیں گے اندر ساتھ میں آپ کو جو چاہیا ہوگا وہ کہ ہے دودھ جو کہ آدھا کپ ہے دہی جو کہ وان آنہ آف کپ ہے اور یہ ہے مانگو پلپ جو کہ ہے وان آنہ آف کا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح بناتے ہیں چلے پہلے جو چیز ہم اندر ڈالیں گے وہ ہے ہمارا جو آم ہے اب یہ آم جو ہمارا ہے بڑا مزدار ہے ملتھا ہے یہ اندر جارہ ہمارے باسی میں جو دوسری چیز ہم ڈالیں گے وہ ہے ہمارا یہ مانگو پلپ یہ آسانی سے مل جاتا ہے کسی بھی سٹور سے آپ لے سکتے ہیں یہ خود گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اپنا مانگو پلپ آپ کی مرضی ہے چیز ہر اون چوئس ساتھ پہ آبا مات کریں گے جو ہمارا دہی ہے وہ یہ دہی ہم سالہ پہ ڈال رہے ہیں اور یہ گرمیوں میں اتنا مزے کا ڈرنک لگتا ہے اس کو خاص طور پہ گرمیوں میں کیونکہ جب ہمیں کوئی تھنڈا مزتار ساتھ ڈرنک چاہیا ہوتا ہے تو یہ آئیڈیل چیز ہے جو ہمارے لئے اچھی بھی صحت کے لئے اور ہمارے پیٹ کو بھی تھندک دے گی اور آنکھوں کو بھی تھندک دے گی اگلی چیز ہم ڈال رہے ہیں وہ ہے ہمارا شہد آپ بے شکر کر کے نہیں شاید ڈالنا چاہتے ہیں اس وقت آپ نہ ڈالیں آپ نے اگر شکر استعمال کرنی ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس یورن چوئس ساتھ میں جو ہمارا کارموم پاورڈر ہے اس میں سے جو ہے ہم ایک چھٹکی بھر کے اندر ڈال رہے ہیں اس طرح جو باقی کھم تھروں سے چھوڑ رہے ہیں پوٹ کے اندر وہ گارنشیں کے وقت ہم اور اس میں اب کچھ جو آئیس ہے وہ ڈال رہے ہیں اب ہم بلند کر لیتے ہیں دو منٹ کے لئے ہم اب ہیوز یہ ہماری منگو لسی بن چکی ہے بلندر میں بلند ہو چکی ہے اور اتنی مزدار اور کریمی لگ رہی ہے اور کتنی لا جواب لگ رہی ہے اس کی کلر بھی اتنا خوبصورت آیا ہے تو بس ہم اس کو بھی پور کرتے ہیں اپنے گلاسز میں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح صحب کرنے ہیں اب ہیوز اس کو ہم اپنے گلاسز میں اس طرح پور کر رہے ہیں اب دیکھ ستے ہیں کتنی ٹھک ہے کتنی مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کو بانش کریں گے اپنی الائچی پاور جو ہم نے سالہ نہیں ڈالا تھا اس کا تھوڑا اوپر اس طرح پر کریں گے وہ ڈال رہے ہیں اس طرح ہم اس طرح ہم ہم درنک تھیار ہے اچھا ہم اس طرح ہم اس طرح ڈال رہے ہیں اس طرح ہم اسٹرو ڈال رہے ہیں اب یہ جو ہم اسٹرو سے پیپر کی ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ پلاسٹک نہ استعمال کریں اس طرح ہمارا ڈرنک اب تھیار ہے اگر ویوز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیوز تو پلیس اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری نوٹفیکیشن بیل پر ٹپ کریں ہمیں انسٹرگرام نائلہ کی دعوت کی اندر فولو کریں اور اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ